بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں یعنی حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے مسلمان ہو جانے کے بعد ظلم و تغیان کے بادل چھٹنا شروع ہو گئے اور مسلمانوں کو جبر و ستم کا تختہ مشق بنانے کے لئے مشرقین پر جو بدمستی چھائی تھی اس کی جگہ سوج بوجھنے لینی شروع کی چنانچہ دانشورانِ کفر نے دارن ندوہ میں تمام سرداروں کو جمع کر کے مشورہ کیا جس میں تے ہوا کے سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے گفتگو کریں اس کے بعد ایک دن سورج ڈوبنے کے بعد کعبہ کی پشت پر جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی توقع لیے ہوئے جلدی سے تشریف لائے جب ان کے درمیان بیٹھ چکے تو انہوں نے ویسی ہی باتیں کہیں جیسی عطبہ نے کہی تھی اور وہی پیشکش کی جو عطبہ نے کی تھی شاید ان کا خیال رہا ہو کہ ممکن ہے کہ تنہا عطبہ کی پیشکش کرنے سے آپ کو پورا اتمنان نہ ہوا ہو اس لیے جب سارے رعوسہ مل کر اس پیشکش کو دہرائیں گے تو اتمنان ہو جائے گا اور آپ اسے قبول کر لیں گے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ وہ بات نہیں جو تم لوگ کہہ رہے ہیں میں تم لوگوں کے پاس جو کچھ لے کر آیا ہوں وہ اس لیے نہیں لے کر آیا ہوں کہ مجھے تمہارا مال مطلوب ہے یا تمہارے اندر شرف مطلوب ہے یا تمہارے اوپر حکمرانی مطلوب ہے نہیں بلکہ مجھے اللہ نے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا ہے مجھ پر اپنی کتاب اتاری ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو خوشخبری دوں اور ڈراؤں لہٰذا میں نے تم لوگوں تک اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تم لوگوں کو نصیحت کر دی اب اگر تم لوگ میری لائے ہوئی بات قبول کرتے ہو تو یہ دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیب ہے اور اگر رد کرتے ہو تو میں اللہ کے عمر کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ فرمات اس جواب کے بعد انہوں نے ایک دوسرا پہلو بدلا کہنے لگے آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ہمارے پاس ان پہاڑوں کو ہٹا کر کھلا ہوا میدان بنا دیں اور راس میں ندیاں جاری کر دیں اور ہمارے مردوں بالخصوص قسی بن قلاب کو زندہ کر لائے اگر وہ آپ کی تصدیق کر دیں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بات کا بھی وہی جواب دیا اس کے بعد انہوں نے ایک تیسرا پہلو بدلا کہنے لگے آپ اپنے رب سے سوال کریں کہ وہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی تصدیق کرے اور جس سے ہم آپ کے بارے میں مراجعہ بھی کر سکیں اور یہ بھی سوال کریں کہ آپ کے لئے باغات ہوں خزانے ہوں اور سونے چاندی کے محل ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی وہی جواب دیا اس کے بعد انہوں نے ایک چوتھا پہلو بدلا کہنے لگے اچھا تو آپ ہم پر آزاب ہی لا دیجئے اور آسمان کا کوئی ٹکڑا ہی گرا دیجئے جیسا کہ آپ کہتے ہیں اور دھمکیاں دیتے رہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اختیار اللہ کو ہے وہ چاہے تو ایسا کر سکتا ہے انہوں نے کہا کیا آپ کے رب کو معلوم نہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے آپ سے سوال و جواب کریں گے اور آپ سے مطالبے کریں گے کہ وہ سکھا دیتا کہ آپ ہمیں کیا جواب دیں گے اور اگر ہم نے آپ کی بات نہ مانی تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا کھر اخیر میں انہوں نے سخت دھمکی دی اور کہنے لگے سن لو جو کچھ کر چکے ہو اس کے بعد ہم تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑیں گے بلکہ یا تو تمہیں مٹا دیں گے یا خود مٹ جائیں گے یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے اور اپنے گھر واپس آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم و افسوس تھا کہ جو توقع آپ نے باندھ رکھی وہ پوری نہ ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے اٹھ کر واپس تشریف لے گئے تو ابو جہل نے انہیں مخاطب کر کے پورے غرور و تکبر کے ساتھ کہا برادرانِ قریش آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی عیب چینی ہمارے آب و اجداد کی بدگوئی ہمارے عقلوں کی تخفیف اور ہمارے معبودوں کی تظلیل سے باز نہیں آتا اس لئے میں اللہ سے اہد کر رہا ہوں کہ ایک بہت بھاری اور بمشکل اٹھنے والا پتھر لے کر بیٹھوں گا اور جب وہ سجدہ کرے گا تو اس پتھر سے اس کا سر کچل دوں گا اب اس کے بعد چاہے آپ لوگ مجھ کو بے یاروں مددگار چھوڑ دیں چاہے میری حفاظت کریں اور بنو عبد مناف بھی اس کے بعد جو جی چاہے کرے لوگوں نے کہا نہیں واللہ ہم تمہیں کبھی کسی معاملے میں بے یاروں مددگار نہیں چھوڑ سکتے تم جو کرنا چاہو کر گزرو چنانچہ صبح ہوئی تو ابو جہل ویسا ہی ایک پتھر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے قریش بھی اپنی اپنی مجلسوں میں آ چکے تھے اور ابو جہل کی کاروائی دیکھنے کے منتظر تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تشریف لے گئے تو ابو جہل نے پتھر اٹھایا پھر آپ کی جانی بڑھا لیکن جب قریب پہنچا تو شکست خردہ حالت میں واپس بھاگا اس کا رنگ فکر تھا اور اس قدر مرغوب تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ پتھر پر چھپک کر رہ گئے تھے وہ بہ مشکل ہاتھ سے پتھر پھینک سکا ادھر قریش کے کچھ لوگ اٹھ کر اس کے پاس آئے اور کہنے لگے ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا ہے اس نے کہا میں نے رات جو بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا لیکن جب اس کے قریب پہنچا تو ایک اونٹ آڑے آ گیا واللہ میں نے کبھی کسی اونٹ کی ویسی کھوپڑی ویسی گردن اور ویسے دانت دیکھے ہی نہیں وہ مجھے کھا جانا چاہتا تھا ابن اسحاق کہتے ہیں مجھے بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ جبریل علیہ السلام تھے اگر ابو جہل قریب آتا تو اسے دھر پکڑ لیتا اگر آپ نے form человека اگر ابو جہ kaç